ہماری زندگی میں ہونے والی کچھ چیزیں ہمارے اندر بہت ہی پاورفل ایموشنز کو جنم دیتی ہیں اور یہ ایموشنز جتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ہم بھی اپنے اندر اتنا ہی زیادہ بدلاؤ محسوس کرتے ہیں ہم جتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جتنا زیادہ ان پر فوکس کرتے ہیں اتنے ہی اچھے سے ہمارا دماغ ان چیزوں کی ہوں بہت ہوں تصویر بنا لیتا ہے اسے ہی میموری کہتے ہیں اس لئے جس بات یا جس گھٹنا کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈر بہت زیادہ ڈرد بہت زیادہ شاک یا اس طرح کا کوئی بھی موشن محسوس کرنا پڑا ہو اس گھٹنا پر اور اس کے ریزن پر ہم بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اسے اپنی لانگ ڈرم میموری کا حصہ بنا لیتے ہیں اب دکت یہ ہے کہ جب بھی ہم ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے دکھ بھرے کوئی گھٹنا کوئی ایکسیڈنٹ کوئی ٹراؤما یا کوئی ایسی بات جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہو جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے باڈی اور برین میں اسی طرح کے کیمیکلز بنتے ہیں جیسے کہ وہ چیز ہمارے ساتھ اب پھر سے ہو رہی ہو تو جب ہم بار بار اس چیز کو سوچتے ہیں تو یہ اس ٹراؤما کو بار بار جہلنے جیسا ہوتا ہے اگر ہم دن میں سو بار وہ چیز سوچ رہے ہیں تو ہم ایک طرح سے سو بار اس چیز کو پھر سے جھیل رہے ہوتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہمارا سروائیول جین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم سروائیول میں ہوتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان صرف اس بات پر رہتا ہے کہ وہ چیز دوبارہ ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ہم انکونشسلی بھوشیوارنی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہمارے ساتھ دوبارہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے اور ہم ہر سمیں اپنے مائنڈ میں ورس کے سینیوریو بنانے لگ جاتے ہیں ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر یہ ہو گیا کیا ہوگا اگر وہ ہو گیا جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم فیوچر میں ہونے والی چیزوں میں وہی ایموشنز محسوس کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم نے اپنے ٹراما کے دوران محسوس کیے تھے اور یہ ایموشنز اکثر ڈر، انزائیٹی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ہم لوگ اپنے برین اور باڈی کو اپنے بیٹے ہوئے کل میں قید رکھتے ہیں اور دوسری طرف خود کو فیوچر میں ہونے والی بری چیزوں کے لئے تیار کرتے ہیں ایسا ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ سروائیول میں جو بھی خود کو سب سے بری سیچویشن کے لئے تیار کرتا ہے اس کے ہی بچنے کی امید سب سے زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھلے ہی ہماری زندگی میں دس بہت اچھی چیزوں کے ساتھ صرف ایک بری چیز ہو رہی ہو تو ہم لگاتار اس بری چیز پر ہی اپنا پورا دھیان دیتے ہیں اور ان دس کو بھول جاتے ہیں ایسا ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ اگر یہ چیز بھوش میں دوبارہ ہو تو ہم اس کے لئے تیار رہ سکیں اس کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی پوری زندگی انکانشیسلی اس ڈر کے ساتھ گزار دیتے ہیں کہ جو بری چیزیں ان کے ساتھ پہلے ہو چکی ہیں وہ کبھی بھی دوبارہ ہو سکتی ہیں اور اس لئے وہ ہمیشہ اس کے لئے تیار بیٹھے رہتے ہیں جب ہم اس طرح کی mental situation میں ہوتے ہیں تب ہم ہمیشہ اپنے آس پاس کے ماحول کو اندیکھا کر دیتے ہیں اور ہم ایسی چیزیں ڈھونٹے رہتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ survival کے دوران ہمارے دماغ بہت زیادہ چوکندہ ہو جاتا ہے بہت alert ہو جاتا ہے پھر ہم اپنے آس پاس کی چیزیں ڈھونٹے لگتے ہیں جو کسی طرح سے باقیوں سے الگ یا عجیب ہو اور جب ہمیں کوئی اسی چیز مل جاتی ہے تو ہم دوبارہ ڈراؤما میں چلے جاتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ کا ہی بنایا ہوا ہوتا ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ process conscious نہیں ہوتی author کہتے ہیں کہ جس طرح کسی کتے کو ہڈی دکھانے پر اس کے موں میں اپنے آپ ہی پانی آ جاتا ہے اسی طرح انسانوں میں یہ process بھی اپنے آپ ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے آس پاس کا ماہول بھی ان پر کئی طرح کے automatic autonomic اور physiological effect ڈالتا ہے اور biological point of view سے دیکھے تھے یہ لوگ دوبارہ وہی emotions محسوس کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ برا incident ان کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا biologically وہ بالکل اس event میں واپس آ جاتے ہیں یہی نہیں وہ behave بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسا انہوں نے تب کیا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تب بج گئے تھے اور اس point کے بعد وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا بند کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کا evolution رک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس برے incident کے emotions سے اگر باہر نہیں نکلوگے تو آپ کچھ بھی نیا نہیں بنا پاؤگے کیونکہ آپ کا trauma وہ incident وہ حاصل ہمیشہ آپ کو باندھ کر رکھے گا functional brain کے scan کرنے پر یہ پتا چلا ہے کہ trauma کے بارے میں دوسروں سے بات کرنے پر اس کے emotions کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے brain اور body میں زیادہ بدلاؤ نہیں آتے آپ اس کے بارے میں بات تو کر سکتے ہو لیکن جب تک آپ اپنے اندر کچھ ضروری بدلاؤ کچھ fundamental changes نہیں لاؤگے تب تک وہ trauma آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب یہ لوگ اپنے آس پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کسی طرح اس بری گھٹنا کی یاد دلاتی ہے تو پھر سے وہی emotions محسوس کرنے لگتے ہیں جو emotions انہوں نے اس بری گھٹنا کے دوران محسوس کیے دے اس طرح بری یادیں انہیں لمبے سمع تک پریشان کرتی ہیں یہ problem صرف دماغ کی نہیں ہے اس میں ہماری body بھی شامل کیونکہ ہماری emotions ہماری body کو past کی بری گھٹناوں کے حساب سے condition کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پورے دماغ کا صرف 5% حصہ conscious ہوتا ہے باقی کا 95% subconscious اس وجہ سے trauma سے چھٹکارہ پانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے trauma کی وجہ سے لوگوں کا من ان سبھی چیزوں سے ہٹ جاتا ہے جو ان کے trauma سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ان کے دماغ میں کوئی ایسی نئی جانکاری بھی نہیں جا پاتی جو کہ کسی طرح سے ان کے trauma سے نہ جڑی ہوئی ہو وہ نئی information لینا ہی بند کر دیتے ہیں وہ صرف وہی چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں وہی information لینا پسند کرتے ہیں جو ان کے اس trauma سے جڑی ہوئی ہو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اس وقت survival mode میں ہوتے ہیں survival mode میں انسان ہمیشہ ان بری چیزوں سے چوکننا رہتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکی ہوتی ہیں تاکہ اگر یہ چیزیں اس کے ساتھ دوبارہ ہوں تو وہ ان سے بچ سکے survival میں ان کا mind ان سے کہتا ہے کہ جو ہونے والا ہے اس کے لیے تیار رہو اس بار ویسا مت ہونے دینا اس بار خود کو بچا لینا energy psychology technique EMDR یعنی eye movement desensitization and reprocessing پر ہوئی research سے یہ پتا چلا ہے کہ جب لوگ EMDR therapy کے دوران اپنے برے experience کو یاد کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے negative emotions کم ہونے لگتے ہیں اور جب ہم بینا کسی negative emotions کے بری یادوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسے ہی wisdom کہتے ہیں EMDR کی مدد سے ہم اپنے past کے جال سے نکل سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں میں یہاں quickly بتا دیتا ہوں کہ EMDR therapy کیسے کھی جاتی ہے اور آپ یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں EMDR کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ram sleep سمجھنا ہوگا جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے نیند میں ایک stage ایسی بھی آتی جب ہماری آنکھیں تیزی سے right left گھومتی رہتی ہیں اس stage of sleep کو ram sleep کہتے ہیں یا rapid eye movement sleep کہتے ہیں ایک stage ایسی بھی آتی ہی جس میں آنکھیں still رہتی ہیں نہیں گھومتی ہیں پھر ایک stage آتی ہی جس میں آنکھیں گھومنے لگتی ہیں آتھر جو ڈسپینزہ کہتے ہیں کہ جب انسان ram sleep میں ہوتا ہے اس دوران اس کا brain healing process سے گزر رہا ہوتا ہے ہمارا subconscious mind ہماری ram sleep کو control کرتا ہے ویسے تو EMDR therapy میں بہت سارے phases ہیں لیکن ایک basic method اگر میں آپ کو بتاؤں تو basically کیلئی EMDR therapy ایسے کرتے ہیں کہ آپ سیدھے بیٹ جاؤ اپنے ایک ہاتھ کی دو انگلیوں کو اپنے face کے سامنے رکھو قریب ایک دیڑھ فٹ دور اور ان انگلیوں پر اپنی نظریں جمائے رکھو اور اب اپنے اس ہاتھ کو left اور right move کرو اور نظریں انگلیوں پر ہی رکھو آپ کی آنکھیں بھی انگلیوں کے ساتھ left اور right move کرنا چاہیے ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے trauma کے بارے میں سوچو جو آپ کو پریشان کر رہا ہے past کے اس instant کے بارے میں سوچو یعنی کہ آپ اپنے trauma کو long term memory سے نکال کا short term memory میں لے آتے ہو اور rapid eye movement سے اسے wash out کر دیتے ہو اس therapy کے ایک ویڈیو کا link میں description میں دے دوں گا اوہ دیکھ کہتے ہیں کہ اگلا طریقہ ہے meditation اگر meditation صحیح طریقے سے کیا جائے یعنی پورے instructions تو صحیح moment کے ساتھ تو اس سے anxiety or depression جیسے negative emotions کو control کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے آتے کہتے ہیں کہ trauma کی اصلی وجہ بری گھٹنا ہی نہیں ہوتی بلکہ اصلی وجہ تو وہ emotions ہوتے ہیں جو کہ اس گھٹنا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر ہم trauma سے پیدا ہونے والے negative emotions کو کم کرتے ہیں تو ہم خود کو اپنے چھوٹے سے conscious mind سے نکال کر اپنے operative system یعنی کہ subconscious mind میں جانا سکھاتے ہیں ہمارے سبھی subconscious programs یہی ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اپنے brain waves کو بدل کر خود میں بڑے بدلاؤ present moment پر دھیان دینا سیکھتے ہیں تو وہ اپنی energy اور focus بھی manage کرنا سیکھتے ہیں ایسا کرنا ہے بلکل ایک جنگلی جانور کو control کرنے جیسا ہے ہماری body اور brain کئی معنیوں میں دوسرے جانوروں کے جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس پر بہت محنت کرتے ہیں اور لگاتار اسے train کرتے ہیں تو ہم اس پر کابو پاس سکتے ہیں اور ایسا کرنا بہت ضروری بھی ہے ایسا کرنے کے لئے آپ کو شروع میں کافی محنت کرنا پڑے گی لیکن اگر آپ practice کرتے رہو تو آپ کو اپنی anxiety اور depression سے پوری طرح چھٹکارہ مل جائے گا کئی سارے brain scans اس بات کو ثابت کرتے ہیں ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارا پورا دھیان present moment پر ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی anxious یا depressed نہیں ہوتے ہیں جب بھی ہم پوری طرح سے present moment کو جیتے ہیں تو ہمیں future یا past کی بےوجہ چنتائیں پریشان نہیں کرتی ہیں اس طرح ہم دوبارہ اپنی body اور brain پر کابو پا سکتے ہیں جو پہلا ہمیں بان کر رکھ رہے تھے جب ہم لگاتار اس کی practice کریں گے تو ہمارے trauma کو بھلہ ہی تھوڑی جلدی یا تھوڑے سمیہ بعد ہمارا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا اور جب ایسا ہوگا تو ہم آزادی کی بلکل نئی اور بہت strong energy کو feel کریں گے یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے جو ڈسپینزا کی بک evolve your brain سے ویڈیو کر informative لگی ہو آپ کے لئے helpful لگی ہو یا آپ کے دوست آپ کے ریلیٹو کسی کے لئے بھی دنیا میں اگر آپ کو یہ ویڈیو helpful لگی ہو تو بدلے میں بس ایک like کر دینا اور ہمیشہ پڑھتے رہیے گروہ کرتے نو سے نینی نمی کا یہ لئے پلان لے سکتے ہو 6.99 میں آپ کو promo code یوز کرنا ہوگا یہ بک 6.99 finally you guys are amazing keep reading keep learning keep growing thank you for watching